اسلام علیکم میں ہوں لائف کوچ بلال احمد آج ہم تھنگ بے کے پلیٹ فارم پہ اگین امپلائیز کی اپگریڈیشن کے لیے بہتری کے لیے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ارگنیزیشنز کو بہتر کرنا ہے پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو ہم اپنی ویڈیوز میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ پلیز اپنے امپلائیز کو بہتر کرنا ہوگا اور ارگنیزیشنز کے اندر اگر ہم لوگ بہتری چاہتے ہیں تو پلیز امپلائیز کو جج کرنا چھوڑ دیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں سپورٹ کریں ان کو اپگریڈ کریں اس منٹیلیٹی سے جب ہم کام کریں گے تو آپ کو ریزلٹس بڑے مختلف نظر آئیں گے اور تینک بک کا تو سلوگن ہی یہی ہے کہ پلیز کچھ نیا سوچیں مختلف سوچیں کچھ بڑا سوچیں اور اگر آپ لوگ امپلائیز ہیں تو پلیز اپنے ورک سٹیشنز پہ اپنے لیپ ٹاپ کی سکرینز پہ ان چار پیس کو لکھ لیں نمبر ایک ہے پرسنالیٹی، پرفیشن، پرفارمنس اور پراؤگریز اگر آپ امپلائی ہیں تو اپنے سامنے ہر وقت ان چار پیس کی تسبیح کرنی پڑے گی آپ کو اس کو بار بار ہیمرنگ کرنی پڑے گی آپ کو پیس کے اوپر کام کرنا پڑے گا پرسنالیٹی، پرفیشن، پرفارمنس اور پراؤگریز اور ان چاروں پیس کے اندر ایکسٹینڈڈ سیٹ کر لیں اگر ہم امپلائیز نے بہتر ہونا ہے اگر ہم نے بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں یہ بات بیک انکریمنٹ سے ہٹ کر پروموشنز کی طرف جانا ہے تو آپ لوگوں کو ان فور پیس کے اوپر کام کرنا ہوگا اور ان چاروں پیس کو سٹینڈڈ جو آپ نے منشن کرنا ہے جو آپ نے ان چار پیس کو جس سٹینڈڈ پہ آپ نے لے کر آنا ہے وہ ایک ہی بات ہے بس اس کو یاد رکھئے گا وہ کیا ہے کہ ہم امپلائیز جو بھی کام کر رہے ہیں ایک سٹینڈڈ سیٹ کر لیں ایدھر ایٹس ورلڈ کلاس اور ایٹس تھرڈ کلاس اگر آپ ورلڈ کلاس کام نہیں کر رہے تو یاد رکھیں آپ تھرڈ کلاس کام ہی کر رہے ہیں بس اس سٹینڈڈڈ کو ایک بینچمارک بنا لیں اور پھر آپ اپنی جاب کو انجوئے کریں جو کام بھی کر رہے ہیں روز اس پیرامیٹر کے اوپر اس کو انیلیسس کریں کیا جو میں کام کر رہا ہوں کہ یہ ورلڈ کلاس لیویل ہے اگر نہیں ہے تو وہ در امپروومنٹ کریں اور وہ کیسے ہوگی جب آپ فور پیس کو سامنے رکھیں گے نمبر وانیس پرسنیلٹی بڑے بڑی دنیا کے ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو اپنی پرسنیلٹی پر سب سے پہلے کام کرنا ہوتا ہے اسی لیے لوگوں نے کہا ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ اپنے اوپر کام کریں اپنی منٹیلٹی پر اپنی پرسنیلٹی پر اپنی پرفارمنس کے پر کام کرنا ہے تو پہلے پرسنیلٹی کو اپروف کریں اس میں تحمل اس میں ڈسپلن لائیں اگر آپ یہ کام کریں گے تو پرسنیلٹی اپروف ہوگی اور اگر پرسنیلٹی کو آپ نے وان لائن میں اپروف کرنا ہے تو ایسا امپلائی ایک کام روز کریں learn unlearn and relearn چیزوں کو سیکھیں پھر اس چیزوں کو جو سیکھ لیا ہے تو یاد رکھیں کبھی نہیں بھولنا کہ اس ہر کام کو جو آپ روز کر رہے ہیں اس کا ایک بہتر اور طریقہ موجود ہے اسی کام کو کرنے کا اس نئے طریقے کو سیکھیں اس نئے طریقے کو ایمپلیمنٹ کریں اس لیے ہم نے کہا کہ لرن ان لرن ان ری لرن پھر نئی چیزیں سیکھیں اس لیے پرسنانیٹی میں صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے ایز ایمپلائی چیزیں سیکھیں ان لرن کریں اور ری لرن کریں آپ انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے پرسنانیٹی کے بعد دوسرا پی ہے آپ کا پروفیشن بات کو ذہنوں سے نکال دیں کہ اگر چوائس کا پروفیشن ملتا تو میں دنیا میں بہت آگے جاتا جو بات عام ہماری پبلک میں ہو رہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ چوائس کا ورڈ آپ کی پروفیشن میں ترقی نہیں کرنے دے رہا تو پھر ایک بات کا مجھے جواب دے دیں اگر چوائس ہی سب کچھ ہے اور چوائس ہی ترقی کی زمانت ہے تو پھر مجھے بتائیں اس دنیا پر اس پلانٹ میں ہم میں سے کون سا شخص ہے جو اپنی چوائس سے آیا ایک شخص بھی اس دنیا میں اپنی چوائس سے اس پلانٹ پر نہیں آیا ہم پھر بھی زندگی مینج کرتے ہیں پھر بھی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم پھر بھی آپٹیمسٹک رہتے ہیں تو اس لیے پلیز اس چوائس کے ورڈ کو پروفیشن میں سے نکال دیں ہاں آپ کا پریشن اگر پروفیشن بن جائے تو بہت بڑی خوشکسمتی ہے لیکن اگر آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں تو پھر ایک چیز یاد رکھیں آپ کو کوئی بھی کام کوئی بھی پروفیشن دنیا میں ملا ہے تو پھر ایک چیز ایک سٹینڈر کو سیٹ کر لیں کہ آپ دنیا میں آرڈنری کام کو بھی ایکسٹرا آرڈنری لیول پر کرنے کی اپنے اندر ارچ پیدا کر لیں تو آپ کو اس پروفیشن سے بھی پیار ہو جائے گا پروفیشن میں پرفارمنس بہت بڑا کی رول پلے کرتی ہے آپ پروفیشن میں تب ہی پروگرس کریں گے جب آپ پرفارم اچھا کریں گے اور اگر آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے تو ایک یہ وان لائنر میسیج بس آپ نے یاد رکھنا ایک نیکس لیول آف یور لائیف ڈیمانڈس نیکس ورزن آف یورسلف آپ کو بھی مختلف ہونا ہے آپ کو بھی نئی سوچ لانی ہے نئے طریقے سیکھنے ہیں مختلف سوچنا ہے بڑا سوچنا ہے تو آپ پرفارمنس شو کر سکیں گے اپنے پروفیشن میں اور اگر اگر پروگرس کرنی ہے تو اپنی پرسنیلٹی اپنے پروفیشن سے پیار کریں اپنے پروفیشن میں انوالو ہوں اپنے پروفیشن میں ہنڈر پرسنٹ پوزیٹیو انٹینشن کے ساتھ کام کریں اپنے پروفیشن میں پرفارمنس کو آپ وہاں پر اپنا کی سٹانڈرڈ رکھ لیں اور پھر آپ پروگرس کریں پروفیشن میں آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے بہت اچھا تب ہی آپ کو آگے نیکس پرموشنز ملتی ہیں تو جب بھی پروفارمس کی بات آئے تو ایک بات یاد رکھیں ایک آپ ڈیلی ٹاسک کو پورا کر رہے ہیں ایک روز ایک گیون ٹاسک بیٹ آگنیزیشن آپ پورا کر رہے ہیں روٹین ٹاسک بھی کرنا ہے پیرلل فیوچر کو ویجولائز بھی کرنا ہے اور اس کو پلان بھی کرنا ہے یہ کام آپ اگر کریں گے تو آپ پرفارمس کو اپڈیٹ کریں گے اور اگر اس طرح پرفارمس آپ کریں گے تو پھر آپ کی پروگریس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اور پروگریس کیوں کرنی ہے کہ مجھے بہتر ہونا ہے تو اگنیزیشنز بہتر ہوں گی اگنیزیشنز بہتر ہوں گی تو پاکستان بہتر ہوگا پلیز ان فور پیس پہ کام کریں پرسنیلٹی کو لرن، ان لرن، ری لرن کے فارمنٹ پہ لائیں پروفیشن چوائز کا ہے یا نہیں ہے اب اگر ہم جس پروفیشن میں بھی ہیں ایک سٹینڈر کے اوپر کام کریں کہ جو بھی کام کریں ایڈر اس ورلڈ کلاس اور اس تھرڈ کلاس پرفارم کرنا ہے تو روز کا کام بھی روز کرنا ہے اور اس کے بعد فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ کام کرنا ہے اپنے فیوچر کو ویجولائز بھی کرنا ہے اور اس فیوچر کے لیے پروپریشن اور پلان بھی کرنا ہے اور اگر یہ تین پیس ہو رہے ہیں آپ کی جاب میں تو پروگریس پھر آپ کی ڈسٹینی ہے پھر آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا اور ہمیں ترقی چاہیے ہے اپنے لیے نہیں لیکن اپنے لیے کام کریں گے تب ہی ارگنیزیشن آگے بڑھیں گی تب ہی پاکستان آگے بڑھے گا اپنی ہیومن ریسورس کو امپروف کریں اس کو سپورٹ کریں فیسیلیٹیٹ کریں اور اپگریٹ کریں تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں کچھ روز نیا سوچیں مقلب سوچیں بڑا سوچیں اللہ حافظ